الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ على آلہ وعصہابہ اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری محلو الاقدت من لسانی یفقہ قولی دیور سسٹرز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوہر کو راضی کرنے کے لئے اپنا ایک فریضہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور وہ ہے شوہر کے مال کی حفاظت اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چوتیس میں فَصَالِحَاتُ وَقَانِتَاتُنْ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهُ پس نیک عورتیں اطاعت شاہر ہوتی ہیں اور شوہر کے پیچھے اللہ کی حفاظت سے حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں اس آیت میں یوں تو حفاظت سے مراد کئی چیزیں ہیں لیکن ان میں سے ایک چیز شوہر کے مال کی حفاظت ہے کئی احادیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت بیوی کا فرض ہے شوہر آپ سے تب ہی راضی اور مطمئن ہوگا جب اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے مال کی محافظ اور امانتدار ہے ڈی مونٹائزیشن یعنی نور بندی کے بعد نریندر موڈی بلاک منی باہر لانے میں کامیاب ہو پائے ہو یا نہیں لیکن کتنی ہی بیویوں کی بلاک منی باہر آ گئی اور افسوس در افسوس کہ اس میں ناجانے کتنی مسلم خواتین بھی شامل تھی ان بیویوں نے ہزاروں لاکھوں روپے اپنے شوہر سے چھپا کر رکھے تھے اور ہمیشہ جھوڑ بولتی رہی ایسی حرکتیں کرنے کے بعد بھی بیویاں یہ امید کرتی ہیں کہ ان کا شوہر ان سے راضی رہے ایسی خائن بیوی سے تو شوہر ہرگز راضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کیا سزا الگ ملے گی اس کے علاوہ کتنی ہی عورتوں کی عادت ہوتی ہیں کہ شوہر کے مال اسے چھپا کر اپنے مائکے والوں پر خرچ کرتی ہیں یہ بھی قطعی خیانت ہے بیوی کی امانت داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال کسی ایسی جگہ خرچ نہ کرے جہاں اسے پسند نہ ہو یا جو اسے بتا نہیں سکتی ہو اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کیجئے وہ آپ پر بھروسہ کرنے لگے گا نتیجتاً اس کی رسہ حاصل ہوگی اور یاد رکھئے کہ شوہر کی مصیبت میں جانی والمالی قربانی کے ساتھ وفداری کا ثبوت دیجئے مشکلات میں اسے حوصلہ دیں غمگساری کریں امہات المومنین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وقع نازل ہوئی تو آپ خوزدہ ہو گئے کہ خدیجر عزی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا سعی بخاری میں مذکور ہے جل نمبر ایک کتاب الوحی باب نمبر ایک حدیث نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضرت خدیجر عزی اللہ عنہ کے غمگساری کے جو الفاظ تھے وہ تاریخی بن گئے فرمایا ہرگز نہیں قسم اللہ کی اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو ناتے جوڑتے ہیں ناتوان کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں اور جو چیز لوگوں کے پاس نہیں انہیں کما کر دیتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثوں میں حقی مدد کرتے ہیں حضرت خدیجر عزی اللہ عنہ کی یہ الفاظ نمونہ ہے ہمارے لئے جب بھی آپ کا شوہر اپنی کوئی پریشانی آپ سے شیئر کرے تو اسے حوصلہ دیجئے ہر دکھ ترد میں آپ ان کے ساتھ ہیں اسے یہ احساس دلائیے اور تبکلاللہ کی تلقین کیجئے جبکہ کئی بار بیویاں ایسے وقت میں شوہر کو تانے دینے لگ جاتی ہیں دیکھا ہم نے آپ کو منع کیا تھا نا اب بھگتیے آئندہ ایسا کبھی مت کیجئے گا جب شوہر گھر میں موجود ہو تو موبائل پر مختصر بات کیجئے اور واتس ایپ فیس بوک اور ٹیلی ویزن سے اپنے ٹائم کو ریلیز کر کے شوہر کے ساتھ گزاریے کبھی کبھی ان کے ساتھ کر بیٹھ کر کوئی گیم کھیلیے یا کبھی ریس کا مقابلہ کیجئے فنی لگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ریس کرتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئیں جب دوسری بار مقابلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور فرمایا یہ اس دن کا جواب ہے لائف میں تھوڑا فن شامل کرنے سے اسلام نہیں روکتا انٹرٹینمنٹ بھی انسان کی ضرورت ہے اور اسے رشتوں کو بہت تقویت ملتی ہے بس ضرورت ہے اسے جائز کی حد میں محدود کرنے کی کبھی کبھی باہر دینر پر جائیں but children not allowed صرف آپ دونوں جائیں بچوں کو گھر پر چھوڑ دیں کبھی 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 بچوں کو جلدی سلا دیں اور گھر پر کینڈل لائٹ دینر کا آرینجمنٹ کریں اپنی ویڈ فگر اور سکن کا خیال رکھیں آپ خود کو مینٹین رکھیں گی تو ہزمنٹ کیوں کر کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا عورتیں اپنا خیال تو رکھتی نہیں شوہر سے شکوہ کرتی رہتی ہیں منہ کے ابا آپ بدل گئے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ